سواغت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایڈوکیسن چینل ہے جوٹیوبر دیو میں تو دوستوں رپی ایسی جون میں جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا کلنڈر جاری کر سکتی ہے جس میں جو بھرتیاں رکھی ہوئی ہے یا پھر جو بھرتیاں بھی نوٹیفیکیسن نکل چکی تھی اور ان میں ایگزامس ہونے باقی تھے یا پھر ایگزامس ہو چکے ہیں لیکن ان کے کٹ آف ان کے ریزرٹس آل دوس تینکس ابھی آنے باقی تھے تو دوستوں وہ چیزیں شروع ہونے والی ہیں جلدی راجستان لوگ سے بھائی ہو کہہنے کی آر پی ایسی لوگ ڈاؤن کے چلتے اس تکیت بھرتی پر ایکساؤں کے لیے جون میں تھیاں جاری کر سکتا ہے بھرتی پر ایکساؤں کلنڈر اس طرح تیار کیا جائے گا کہ یو پی ایسی کی تھیاں اس سے نہیں ٹکرائے دوستوں یو پی ایسی کا اس میں میٹر یہ ہے کیونکہ بہت سارے ایسے جو ہیں پرتیوگی ہوتے ہیں جو کی آر پی ایسی کا بھی ایکساؤں دیتے ہیں یو پی ایسی کا بھی دیتے ہیں جیسے میں اگر ایکساؤں بتانے جاؤں تو جو آر ایس کا ایکساؤں دیتے ہیں وہ ہی آگے آئی ایس کا دیتے ہیں تو وہ دونوں ایکساؤں کی پرپیرنیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ اگر تھیاں ایک ساتھ آئیں گی تو پھر ان کے ایک ایک ایکساؤں چھوڑنا پڑے گا جو کی کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اس لئے جو ہے دیتیاں ایسی حساب سے رکھیں گے کہ جو ہے یو پی ایسی سے نہ ٹک رہا ہے ایسا یہ گدان بتانے جاؤں آپ کو تو آر بی ایسی نے جب اپنے ایگزام ڈیٹس جاری کی ہے اٹھارہ سے اکتیس جو ہے اپنے جون کے یہ ڈیٹس ہیں تو دوستوں یہ ڈیٹ اٹھارہ سے جو اس منت تک جاری کی گئے ہیں دوستوں یہ اس کو دیکھ کر جاری کیے گئے ہیں کہ آگے سی بی ایسی کے جو ایگزام سے اس سے کوئی تک رہا ہے حالانکہ ایک ساتھ دونوں جو ایگزام نہیں ہوتے بٹ کیونکہ اسکول سیم ہیں اور کئی جگہ تو بلکل سی بی ایسی کے وہ اتنے اسکول نہیں ہیں تو پھر وہ ایگزام کروائیں گے کہاں پہ کنڈکٹ تو اسی لئے جو ہے وہ کبھی بھی تک رہے ہیں اس کانٹ سے نہیں ٹکرانے دے رہے اور یہ اس لئے نہیں ٹکرانے دے رہے کیونکہ پھر پرتیوگی ہوتے ہیں وہ دونوں کی تیاریاں کرتے ہیں آیوک کی فول کمیشن کی بیٹھک کے بعد ان کے لئے ایک نئی تیتیاں جاری کی جائیں گی مکہ ملتری نے چکیتسہ ویباگ میں چار ہزار چکیتسہ سکسہ ویباگ میں پانچ سو تیتر سہکاریتہ ویباگ میں دس ہزار سکسہ ویباگ میں بیالیس ہزار اسثانی نکائے ویباگ میں ایک ہزار انتالیس سکسہ ویباگ میں پانچ ہزار بھرتیاں کرانے کا اعلان کیا ہے ان کے لئے بھی پریقصہ کلنڈر بنایا جانا بھی باقی ہے اور پھول کمیشن کی بیٹھک میں کلنڈر اور سرکھ سا اوپایا پر چرچہ کی جائے گی اس کے بعد ساکساتکار اور پریقصہوں کا کلنڈر تیع کیا جائے گا تو جن جن کے ایکزام سو چکے ہیں ساکساتکار باقی ہے یا پھر دونوں چیزیں باقی ہیں یا پھر دونوں چیزیں ہو چکی ہیں کٹ آف آنی باقی ہے تو ان کے لئے اچھی خبر ہے کہ جلدی جو رپی ایسی واپس اپنے جو کاری کرم ان کے ہوتا ہے اس پر واپس لوٹ آئے گا تو بہت بہت دھنے والد جو آپ نے سمجھ دیا اس ویڈیو کو نمشکار